بغاوت پر اکسانے کا کیس غرفتار پی ٹی آئی رہنما شہبازگل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ پیش شہبازگل کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت پیش کیا گیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے شہبازگل کے مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداہ کی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز آمیر سیدہ باسی آمیر بتائیے گا دیکھیں اس وقت اسلام آباد پولیس نے شہبازگل کو جوڈیچل میجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا اور پولیس نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کر دی ہے ڈاکٹر شہبازگل کی اور یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر شہبازگل نے تحال جو اصل موبائل فون تھا وہ حوالے نہیں کیا اور اس کے علاوہ ان کے جو فورنڈک ٹیسٹ کیا گیا تھا اس میں ان کی آوڈیو جو بیپر تھا ان کا اس کے ساتھ ان کی جو آواز ہے وہ مماثلت رکھتی ہے کہ مزید ٹیسٹ کروانا ہے جو پنجاب لیب ہے وہاں سے اس کے علاوہ اصل موبائل فون برامت کرنا ہے اس کے علاوہ بیمرا کو خطوط لکھے ہیں وہاں سے بھی جواب کا انتظار ہے اس کے علاوہ یہ بھی صدا کی گئی ہے کہ یہ شہبازگل سے مزید تفتیش کرنی ہے کیونکہ وہ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں یہ پولیس کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا تاہم اس موقع پر شہبازگل خود روستم پر آئے اور انہیں بتایا کہ ان کے پر تشدد کیا جاتا ہے نہ ہی انہیں رات کو سونے دیا جاتا ہے اور ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ حراسہ کیا جاتا ہے لہذا ان کو مزید جسمان جمان نہ دیا جائے اس وقت عدالت میں سمات جاری ہے اور فازل جج نے استقصار کیا کہ کیسے پولیس جسٹیف آئے درتی ہے کہ انہیں مزید جسمان جمان دیا جائے شہبازگل کا اس موقع پر جو ایڈوکٹ جنرل ہیں انہیں عدالت کو بتایا کہ شہبازگل سے مزید جو تفتیش کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جسمان یہ مان دیا جائے کیونکہ اس میں بہت سے شواہد ابھی جو اکٹھے کرنا ضروری ہیں اور وہ شواہد سانے آئیں گے تو پھر اس کی روشنی میں تفتیش آگے بڑے گی اور اصل کرداروں تک پہنچا جائے گا پولیس کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ کیونکہ اس ساری کہانی کے پیچھے بھی کچھ شکریات ہیں اور کچھ لوگ ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس سارے کردار میں جو ٹی وی چینل کا رول تھا وہ کیا تھا اس کو بھی تفتیش میں سامنے آنا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ شاید ملزم کو لے کر کراچی جانا پڑے کیونکہ تفتیش کے بہت سے جو چیزیں ہیں وہ کراچی کے ساتھ بھی لنک ہیں لہذا کراچی بھی جانا پڑ سکتا ہے لہذا پولیس تو مزید جسمانی رماند درکار ہیں پانچ دن تو منیمم درکار ہوں گے تاکہ پنجاب سے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کروایا جاہاں سکے جو ان کا فورنزک ٹیسٹ ہے اور اس کے علاوہ کراچی بھی لے جانا پڑے گا لہذا یہ استداء کی کہ یہ حدالت سے پولیس کی طرف سے یہ مزید جسمانی رماند دیا جائے شہباز گل کا تاہم اس کی مخالطت کی ہے شہباز گل کے وکیل فیصل چودری نے اور ساتھ میں اب شہباز گل نے بھی حدالت کو یہ بتایا کیونکہ تمام تر جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کیا جا چکے ہیں اور جالی خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ شاید وہ بادم آف دوا بن گئے ہیں یا کسی کے طریقے سے وہ پولیس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے لہذا انہوں نے کہا کہ مزید جسمانی رماند نہ دیا جائے اور ان کو جوڈیشی رماند پر جیل دھی دیا جائے تاکہ وہ اپنے مگزمے میں بے گناہی ثابت کر سکیں لہذا مزید پولیس کے ساتھ حوالے نہ کرنے کی بہت شکریہ آپ کو امرزید اباس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے